مہترمہ بینظیر بھٹو کی تیرمی برسی پر پی ڈی ایم کا لڑکانہ میں جلسہ بلاول بھٹو مریم نواز سمیت دیگر افراد موجود رہنماؤں کے خطاب جاریے پنڈال میں کارکنوں کا پارٹی ترانو پر رکس این پی رہنماؤں امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں اب یا تو عمران خان بچے گا یا پاکستان بچے گا جیالو ٹوٹ پڑو گھڑی خدا بخش میں بریانی کا ٹرک پہنچتے ہی کارکنوں نے حلہ بول دیا جیالو کی بھٹو خاندان کی قبروں پر حاضری کرونا ایسو پیس کی کھلی خلاف پرزیاں جیالو کو خیال لنا گارڈز اور پولیس اہلکاروں کو لوگ دروازے کو دھکا لگا کر اندر داخل ہو گئے عوام کا رش جگہ جگہ تھکم پہ جب بھی کرپشن ہارڈس ٹریڈنگ اور بریف کیس کا نام آئے گا تو نواز شریف کا نام آئے گا وزیر اطلاع شبلی فراز کی تنقید بولے لاہور اور لڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیتنے کے اعلان کرنے والے ایک دوسرے کے گھروں کے مہمان بن گئے یہ ان کی اصلیت ہے شبلی فراز نے مال لیا عمران خان تابدار اور تھانے دار ذہنیت کے بالک ہے مریم اورنزیب کہتی ہے حکومت کے پاس عوام کو بے روزگاری مہنگائی اور اندھیرے دینے کے سوا کچھ نہیں ملک میں آٹا اور چیری چوری کا جب بھی ذکر ہوگا تو عمران خان کا نام آئے گا ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا جیالہ کون ہے اور پٹواری کون ہے ایک دن جیالے ہوتے ہیں دوسرے دن پٹواری ہوتے ہیں دوسرے دن جیالے ہوتے ہیں ہم کسی کے کندوں پر تو نہیں بیٹھے ہوئے شریف فیملی جیسی ریائتیں کسی کو نہیں ملی مسئلہ تب بنا جب نواز شریف کو بھارت اور اسرائیلی لابی نے کابو کر لیا وفاقی وزیر فوا چودری کہتے ہیں وزارت عظمہ کوئی انٹرنشپ نہیں جو مریم اور بلاول جیسے بچوں کو مل جائے جو دورہ کیا تھا وہ حکومت کے ایمار پر نہیں کیا تھا اور ان کا انٹرویو کے اندر وہ خود اشارہ دے چکی ہے کہ انہوں نے کس کے اشارے پر دورہ کیا تھا ان کے دورے کا مسلم لیگ نون کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا اجمل کازری کا دورہ اسرائیل کا بیان نون لیگ نے بلاخر تصدیق کر دی سماسے گفتگو میں احسن اقبال نے کہہ دیا نواز شریف دور میں کیا گیا دورہ حکومت کی ایمار پر نہیں ہوا تھا علامہ تاہر اشرفی کہتے ہیں ماضی میں ایک لابی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وہ فود بھیجتی رہی آج وہی لابی پاکستان اور اداروں پر حملہ آور ہے آئی جی سندھ دودھ پیتا بچہ نہیں جسے اقبال کر لیا جائے یہ سب پیپلز پارچی کا ڈراما تھا علی زیدی کا جیالوں پر لفظی وار پی ڈی ایم کو پیش کش کی کہ پانچ کنفرم استیفرے سپیکر کو دیں اور عمرے کے ٹکٹ لیں یہ بھی بول دیا کہ ایم کیم داراض ہی نہیں تو منانا کیسا کرونا کی دوسری لہر ایک دن میں مزید اٹھاوہ نمبات ایک ہزار آٹھ سو ترپن نائے کیسز رپورٹ کراچی میں چار روز میں ایک سو سنتالیس پولیس ایلکار وائرس کا شکار ہو گئے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں بیس روز بعد اوکسیجن بیک اپ سپلائی بہال آج سے یورپ میں کرونا ویکسین کا آخاص ہو گیا کرونا وائرس کی نئے قسم جاپان بھی پہنچ گئے اور ٹیس پرکٹ میں تیز ترین دو سو وکسے لینے والے یاسشاہ نظر نہ آئے رنس کے امبار لگانے والے یونس کان بھی دکھائی نہ دیئے آئی سیسی نے تینوں فارمیٹس کی دہائی کی بہترین ٹیمز کا اعلان کر دیا کسی پاکستانی کھلاڑی کو جگہ نہ ملی